آج آپ دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دہ برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کیا ہے وہ ائر اسٹرائک سے جڑا ہوا ہے دراصل تین مارچ کو بھارت دوارہ مطلب کی بھارت کی ائر فورس دوارہ پاکستان کے ایریے میں گھس کر کے بالا کوٹ میں ائر اسٹرائک کی گئی تھی اس ائر اسٹرائک کو لے کر کے کئی سارے دعوے کیے جا رہے تھے خاص طور سے ہندوستانی میڈیا نے تو تین سو سے چار سو آتنکیوں کے مارے جانے کی خبر کو باقاعدہ دو دن تک تین دن تک لگاتار چلایا اس کے بعد بی جے پی کے ادھیکش امیت شاہ کا ایک بیان آیا باقاعدہ انہوں نے ایک کارکرم کو سنبود کرتے ہوئے احمد آباد میں کہا کہ دھائی سو آتنکی اس پورے حملے میں مارے گئے دراصل چودہ فیبراری کو کشمیر کے پولواما میں سی آر پی ایف کی ایک ٹکڑی پر حملہ کیا گیا تھا اس ٹکڑی میں دیش کے چھالیس جوان شہید ہو گئے تھے باقی گمبی روپ سے گھائل تھے ڈھائی سو سے تین سو کلو کا اندیشہ لگایا جا رہا تھا کہ آر ڈی ایکس کا استعمال کیا گیا ہے جس کے بعد بھارت کی ائر فورس دوارہ ائر سٹرائک کی گئی تھی تین مارچ کو اس ٹکڑی کے کئی سارے دعوے کیے گئے سب سے پہلے آپ کو ایک دعویٰ دکھا دیتے ہیں جو امیت شاہ جو بی جے پی کے اجڑکشن انہوں نے کیا تھا ان کا پہلے بیان سن لیجئے یہ تھے بی جے پی کے اجڑکش امیت شاہ جو باقاعدہ افیشلی اناؤنس کر رہے ہیں کہ اس ٹکڑے ہوگا کہ دھائی سو لوگ اس میں مارے گئے تھے کتنا نقصان ہوا تھا کتنا نقصان نہیں ہوا تھا اس کو لے کر کے کافی ٹائم سے چرچائیں چل رہی تھیں کیونکہ بی بی سی نیوز نے ایک خبر کی تھی جس میں کہا تھا جو بالا کوٹ کے جو لوکل ریزیڈنٹس تھے جو وہاں کے مقامی لوگ تھے ان کا انٹرویو لیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ وہاں پر کوئی نقصان نہیں ہوا ہے صرف ایک وقتی زخمی ہوا ہے لیکن اس کے بعد بھی کئی ساری چرچائیں ہیں جو ہندوستان کے ودیش سچیو تھے ان کا کہنا تھا کہ ہم نے آتنگ کی جو ہیں ان کے بھتیجے کو ہم نے مار گرایا ہے اس میں ایلیمنیٹ کر دیا ہے لیکن آنکڑا کسی نے دیا اس کے بعد رکشہ منتراللہ کی طرف سے کوئی آفیشل آنکڑا نہیں دیا گیا راجناہ سنگھ کا کہنا ہے کہ وہاں پر تین سو موبائل ایکٹیویٹ تھے اس وقت میں جس وقت وہاں پر حملہ کیا گیا تھا صبح کے پونے چار بجے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ سملے کی حقیقت کیا تھی اور کیا نہیں ہے یہ تو اللہ بہتر جانے لیکن اس پر تھوڑی سی چرچہ کریں گے دراصل پوری دنیا میں ایک اپنی دھاک رکھتی ہے ایک نیوز ایجنسی ہے جس کا نام ہے رویٹرز رویٹرز جو ہے وہ انگلینڈ کی نیوز ایجنسی ہے جس کی طرف سے بڑی 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 کمپنیز بڑے بڑے نیوز پورٹلز اور دنیا بھر کے میڈیا پر اس کا انفلوینس ہے اس کی طرف سے ایک فوٹوگراف جاری کی گئی ہے یہ فوٹوگراف دراصل ایک سیٹلائٹ سے لی ہوئی فوٹوگراف ہے جو سین فرانسس کو اس تیر ایک نیجی سیٹلائٹ سے لی گئی تھی یہ فوٹوگراف چار تاریخ کی ہے تین تاریخ کو ایر سٹرائک کی گئی تھی جس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ جیش محمد کے سارے ٹھکانوں کو اڑا دیا گیا ہے تین سو لوگوں کو مار دیا گیا ہے لیکن اس سے اگلے روز کی یہ فوٹوگراف ہے سیٹلائٹ سے لی گئی ہے جس میں وہ جگہ جس کو اڑائے جانے کی بات کی جاری تھی جس کو ختم اور نیستو نابود کرنے کی بات کی جاری تھی وہ جگہ جو کہ تُو اس فوٹوگراف میں دکھائی دے رہی ہے کہاں پر حملہ ہوا ہے کس کو مارا گیا ہے یہ تو سرکاریں بہتر بتا سکتی ہیں یا پھر جو ودیش منترال ہے وہ بہتر بتا سکتا ہے کیونکہ رویٹر کی طرف سے ودیش منترال ہے اور رکشہ منترالے سے بھی اس بارے میں سوال پوچھا گیا تھا لیکن ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا گیا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک طرف یہ رویٹر کا دیا ہوا ہے فوٹوگراف ہے جو سین فرانسس کو سیٹلائٹ سے لیا گیا تھا کہ اس کو صحیح مانے یا ان دعوے کو صحیح مانے جو بی جے پی کیا دیکش کر رہے ہیں یا ہندوستان کی میڈیا کر رہی ہے یا پھر باقی نیتہ اپنی راجنیتی سیکھنے میں لگے ہوئے ہیں آپ لوگوں کیا لگتا ہے اس بارے میں کہ کون سی بات کو زیادہ بہتر مانا جا سکتا ہے زیادہ آثینٹک مانا جا سکتا ہے آپ اپنی پھرتے کے لیے ہمیں ضرور بتائیے ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں اور جا کر کے اپنی پھرتے کے لیے ہمیں ضرور بتائیں آج کے پروگرام میں اتنا ہی ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اس پروگرام کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں ایڈ دا ریٹ شہزاد برنی پر جا کر کے آپ ہمیں ٹویٹر پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ